عمران خان نے جب جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے سردار عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کیا تو ہر طرف سے اترازات شروع ہو گئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر عراقین کو نظر انداز کر کے ایک نووارد سردار عثمان خان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب کیوں منتخب کر لیا گیا عثمان جو ہیں ان کے خلاف پتہ نہیں کہاں سے قتل کے مقدمات سرکاری زمینوں پر قبضے اور پتہ نہیں کیا کیا الزامات سامنے لائے گئے سوال یہ ہے کہ یہ اتراز وہ لوگ کر رہے ہیں جو یہ بھول جاتے ہیں کہ دوست احمد خوزہ کس طرح سے وزیر اعلیٰ بنے کہ پرائیم منسٹر بننے کے لیے شہباز صریف نے اپنے فارم جمع کرا دیئے جو سولہ افراد کا قاتل اور نوے افراد کو گولیاں مارنے والا تھا اس میں میں نے وہ شامل نہیں کیا جو زبان زدہ عام ہے کہ جناب وہ فاؤنڈری میں پتہ نہیں اس کی بھٹی میں کس کس کو ڈالا گیا پتہ نہیں واللہ والعالم بسواب نون لیگ کی پارٹی ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جن پر اقدام قتل زمینوں پر قبضے اور کرپشن کے الزامات ہی نہیں بلکہ ثبوت سامنے آ چکے خود حمزہ شباز صریف کے اپنے دور حکومت میں مارل ٹاؤن میں یہ رادو شباز صریف کے وہ جو لوگوں کا قتل عام کیا گیا تھا وہ آپ کے سامنے ہیں اس کی پوٹیجز ہیں سب کے سامنے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں تو بھول گیا اس کے بعد پرچا کٹانے کے لیے جنرل رائیل شریف کو انٹیوین کرنا پڑا تھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دکھ کی بات یہ ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اتنا آگے نکل جاتے ہیں اپنی لڑائی کے اندر اپنے ڈفرنسز کے اندر کہ ہم ملک کا نقصان کرتے ہوئے ہم نہیں سوچتے اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ whether we are being fair or unfair side لینا ایک اور بات ہے side لیں ضرور لیں لیکن objective side لیں کم اس کم تھوڑا سا fair تو حلف اٹھانے سے پہلے آپ کسی کے مخالفت کر رہے ہیں کلاف ورزی کر رہے ہیں میں ایک بڑا اہم آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ عارف عمید بھٹی گواہ ہے کچھ باتوں کے یہ میرے ساتھ پریزنسی میں جب اوت لیا تھا وہیں پہ میری عمران خان سے بھی ملاقات بھی ہوئی اور لوگوں کی بھی ہوئی تھی اس کے بعد ناصر اور مل صاحب سے بھی ہوئی پریزیڈن ممنون حسین سے بھی ہوئی آرمی چیف سے بھی ہوئی کافی لوگوں سے ہوئی ملاقات وہاں پہ عمران خان نے ایک بڑا میسج دیا اپنے بیٹوں کو اوٹ ٹیکنگ پہ نہ بلوا کر یہ بہت ہی اہم بات ہے عمران خان نے پہلی باری اس ملک میں ثابت کیا کہ ان کی فیملی جو ہے وہ ان کے عوضے پہ کسی بھی طریقے سے اثر انداز نہیں ہوگی وہ ان کے بہنے ہوں ان کے بہنوئی ہوں ان کے بیٹے ہوں ان میں سے کسی کو وزیراعظم ہاؤس میں نہیں بلائیا گیا اور یہ وہ علی بات ہے جساں قائد عظم محمد علی جنہ نے اپنی بیٹی کو اپنے عوضے سے اور اپنے عوضے والی جگہوں سے دور رکھا آپ کو پسند آئے اچھی بات ہے اور آپ کو نہ پسند آئے تو میرا مستانی میں آپ کو ایک صحیح بات بتا رہا ہوں کہ میں کہیں پہ حلف اٹھا رہا ہوں کسی جگہ پہ تو میں اپنے بچوں کو لے کر جاتا ہوں سب کو لے کر جاتا ہوں گھر والوں کو دکھاتا ہوں کہ دیکھو یہ اتنے آنر کی بات ہے یہ بڑا دل چاہیے بڑا خوصلہ چاہیے اس بات کے لیے بڑا کرب اور تکلیف سے ایک شخص گزرا ہوگا کہ اپنی بینوں کو اپنے بیٹوں کو اپنے رشداروں کو عزیزوں کو کہے کہ نہیں تمہارا تعلق نہیں ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے اس لیے کہ وہ خود پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کو ایک امانت سمجھ کر لوگوں کی امانت سمجھ کے وہاں پہ بیٹا اور جو پہلی سپیچ ہوئی میرے پہلے تین منٹ میں نے میں شاک میں تھا اس سپیچ کے میں نے کہا یہ کیا بات ہے یہ ٹیلی پرامٹر پر لکھی بھی کیوں نہیں ہے اور یہ ہاتھ سے کیوں پڑھ رہے ہیں یا نوٹس کیوں پڑھ رہے ہیں اور ایکسٹیمپور کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ this could have been written اور تین منٹ کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ تو کاغذ بھی ریسائکل تھا پیچھے اس کے کچھ اور ٹائپ ہوا اسی کے پر ہاتھ سے نوٹس بنے ہوئے تھے شخص نے اپنی سپیچ کے لیے جو کاغذ استعمال کیا اس کو بچایا قوم کا پیسہ بچایا اور اس نے جو اس کے دل میں تھا اس نے وہ بولا میں نے بڑے بڑے ہیڈ آس سٹیٹس کی سپیچیں سنی ہیں یہ جو سپیچ تھی یہ دل سے ہوئی اور اس لیے اس نے ہر ایک سے کنیک کیا وہاں پہ جناب عارف عمید بھٹی صاحب آپ سے کنیک کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان نے تقریر کیا زبان ان کی تھی لیکن آپ یقین کریں نڈنوے پر ہرن بے بس لچار پاکستانیوں کے الفاظ تھے زبان ضرور ان کی استعمال ہوئی ہے میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ نائنٹی ایڈ نائنٹی نائن پرسنڈ عام لوگوں کی زبان تھی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ابھی وہ وزیراعظم بنے ہیں اور لوگوں کے پیٹ میں مروڑ شروع نہیں انہوں گے کچھ صحافیوں کے کچھ سیاست دانوں کے جاہل مطلقوں تم نے اس ملک کو ٹھائیس ہزار ارب ڈالر کا مقروض کر دی ہے اس کا یہ قصور ہے کہ اس نے بیوہ کی بات کی عام آدمی کی بات کی ایک غریب آدمی کی بات کی خارجہ پالیس کی بات کی خصب تل کی کی تعلیم کی کی اور سب سے سب سے بڑا اس نے ظلم کر دیا نا جو سب سے بڑا پاکستان کی سلامتی خطر میں آگئی جو اس نے کہا میں لوٹو ہوا مال واپس لاؤں گا اس میں کرپٹ بیورکریسی بھی بیچ میں آگئی میرے جیسے فرادیہ صحافی بھی بیچ میں آگئے جن جنہوں نے لوٹا آگیا اب جب انس نے ان مگر مچھوں کو ہاتھ لالا انہیں عادت تھی نواز شریف کی زرداری کی جن کا کام تھا آپ ہی لوٹو سانوی سادیوں اب جب وہ آدمی وزیر اعظم بنے گا اور ایک غریب آدمی جو بالکل محروم ہے بنیادی ہے ککوں سے ان کو حکم دلانے کی نہ کوشش کرے گا بلکہ حملہ نیفرس کی کوشش شروع کر دے گا وہ لوگ ان کو اچھا نہیں لگے گا وہ وزیر اعظم